ہم کیوں لوگ ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن سے نوکریاں چلی گئی ہیں وہ طبقہ جو کہ صرف دھیاری دار تھے جو گزارا کرتے تھے جو پیسہ آتا تھا اسے بچوں کا پیٹ پالنے سے وہ سب مشکل میں پڑ گئے تو اس لیے جو جو ہم جب لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لوگ ڈاؤن کھول دیا کہ جو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کھول لے کے لیے اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل لان کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی کیونکہ آپ تھوڑی لیول ہو گئی ہے تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خطیات یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا لہٰذا میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر محلوں کے اندر جدر جدر آپ کی لوکیشن ہے آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویرنس پیدا کرنی ہے آپ نے پبرسائز کرنا ہے کہ یہ ایس او پیز کیا ہے جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویہ پڑھنے جانا ہے یا مسجدوں میں جانا ہے آپ نے تو وہ فاصلے رکھ رہے ہیں آپس میں اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں تو یہ والنٹیرز کا یہ ٹائگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں تک لوگوں کو آگا کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پر عمل کرنا ہے اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگا کرنا ہے اس چیز میں حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائگر فورس جا کے لوگوں کو آگا کرے گی سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لئے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے بھوک سے نہ مارے تو ان کے لئے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں اس بیلنس کے لئے آپ ٹائگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویرنس کیمپین کے لئے لوگوں کو آگا کریں کہ کس کن شرائط کے مطابق ہم لوگ ڈاؤن کو کھول رہے ہیں دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا مسجد ہیں ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی کہوں گا ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمن بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کے ڈاکٹر زفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ٹائگرز بنے ہیں تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں یوٹیلیٹی سٹورز کے ذلکر نیم آپ کو بتائیں گے چیرمن کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیال پورٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیرز کے ساتھ ٹائگرز کے ساتھ تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں نمبر وان چیز کہ ٹائگر فورس ایک والنٹری فورس ہے آپ نے کہی پیسے کٹھینی کرنے ہیں آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں آپ ایک جہاد لڑے ہیں ہمارے ساتھ مل کے اور آپ جوائن کریں ایڈمسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے تو جو لوکل ایڈمسٹریشن ہے جو سب سے جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا دو دن پہلے وہ وہ ہے کہ ہم جو لوگ بیروزگار ہوئے ہیں جو اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بیروزگار ہوئے ہیں ان کی ریجسٹریشن کروانی ہے آپ نے تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا جو ہماری ایڈمسٹریشن ہوگی وہ اس آفس میں ایک ڈسک بنائے گی اور ادھر آپ لوگوں کو ریجسٹر کریں گے جو جو لوگ بیروزگار ہوئے ہیں وہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں اس لیے آپ آپ میں سے زیادہ دار پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹریئر کیا ہے تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ ریجسٹر کریں اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو جو نادرہ کے ڈیٹا پیسے ان کو فلٹر کریں گے کہ باقی وہ مستحق ہیں اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں مونٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے اس کے علاوہ جو میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹریلیٹی سٹوز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں آپ نے کہیں بھی زخیرہ اندوزی دیکھی آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے آپ نے خود ایکشن نہیں لینا آپ نے جا کے ایڈمیسٹریشن کو بتانا ہے اور پھر ایڈمیسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں زخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے تو جب چیزیں مہنگی ہوگی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو بھی ٹائگر فورس ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بھی چیک کر سکتی ہے کیا ہو رہا ہے ان کے پاس آپ نمبر دے دیں گے ان کو ٹائگرز کو سب کے پاس نمبر ہونا چاہیے